ہاں جی کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کیونکہ میڈیا جو چیزیں دکھاتا ہے کیونکہ میڈیا کے ساتھ کنیکٹ عوام بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بازوں کا یقین کر لیتی ہے تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر کے عوام میں ایک سوچ دے ایک شعور دے ایک نیریٹیو دے جس سے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے پروڈکٹیو رول کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ ہمارے میڈیا دیکھتے ہیں جس پہ سارا دن چٹخارے دار خبریں مارننگ شو میں آپ دیکھتے ہیں میں نام نہ بھی لوں تو آپ کو پتہ ہے کہ مارننگ شو میں کیا ہو رہتے ہیں نیوز چینل میں کیا ہو رہتے ہیں صرف پولیٹیکس سارا دن ہمارے نیوز چینل میں پولیٹیکس کے علاوہ کوئی اور خبر ہی نہیں ہوتی اس سیاستدان نے اس کو یہ کہہ دیا وہ جیل میں چلا گیا وہ یہ ہو گیا وہ وہ ہو گیا وہ آج عدالت جا رہا ہے وہ سیاستدان گھر سے نکل رہا ہے بھائی یہ کوئی خبر ہے وہ گھر سے نکل رہا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہے وہ اب وہاں پہنچ رہا ہے اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے کیا آپ ایک پبلک چینل ہیں یا پبلک آرڈینٹیٹی ہیں تو آپ کا صرف یہی کام ہے کہ آپ صرف پولیٹیشن کو جو آپ کے چہیتے ہیں فار ایزمپل جو آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں یا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ ان کی صرف ریٹنگ بڑھائیں گے ایک کامان آدمی کی کوئی خبر نہیں ہے جو میڈیا کا کیا کام ہے میڈیا کا یہی کام ہے کہ نہ کہو نا کہ وہ خبر پہنچا ہے جن کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے ان کو ان کی آواز بنے یا کچھ بھی ایک ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے سچ کو سچ بتائے جھوٹ کو جھوٹ بتائے لیکن ادھر کیونکہ میڈیا پر جھوٹ بھی آ رہا ہوتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بار بار بتایا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک میڈیا چینل ایک پارٹی کا بن جاتا ہے دوسرا میڈیا چینل دوسری پارٹی کا بن جاتا ہے ایک چینل پر صرف ایک پارٹی کی بات ہوتی ہے کہ دوسری پارٹی کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کیوں وہ ہو رہی تھی ہے میڈیا کو کوئی خوش ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ کیوں وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی طرف جا رہی ہے جب عوام کی جب ہائپ دیکھتے ہیں تو وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی انگیجمنٹ لیتے ہیں آٹینز بڑھاتے ہیں کیونکہ اس کو ان کا پیسہ بڑھتے ہیں پھر ان کے اکنامک کنڈیشن کو لحاظ سے دیکھ کر پھر ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس پارٹی کے سیاہ بات کر کہ ہمیں ایڈز زیادہ ملیں گے تو ایڈز کی وجہ سے بھی سٹنٹ کرتے ہیں مینکہ وہ ایڈز جب ملیں گے انہیں تب بھی انہیں پیسے آئیں گے تب ان کی ارننگ بڑھے گی انکم بڑھے گی تو ان ایڈز کو چلانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کو اس سے فیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ بس ایڈز چلاتے ہیں تو آپ یوٹیوب دیکھ لیں یا ان کی مثالیں دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمارے ویوز دیکھیں یہ ہے ہماری عوام بھی وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں میڈیا دکھانا چاہتا ہے یا میڈیا کا بھی آپ کچھ حد تک دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ قصور نہیں ہے کیونکہ ہم جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا بھی ہمیں وہی چیزیں دکھاتا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈرامیک ٹریلر کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں پچاس پچاس ملین چالیس چالیس ملین جبکہ اگر کسی بندے نے اچھی ویڈیو بنا دی ہوگی کسی تیکنالوجی پہ ویڈیو بنا دی ہوگی یا سوچ پہ ویڈیو بنا دی ہوگی کہ آپ اپنے مائنڈ کو گرو کریں خود کو امپروو کریں تو اس کے ویوز پتہ ہے کتنے ہوں گے میکسیمم ہوگے ون کے ٹین کے ٹوینٹی کے فیفٹی کے جبکہ آپ اگر یوٹیوب دیں اگر آپ انگلیش کانٹن یا کوئی اور دیکھتے ہیں تو اس کو جا کر ایکسپلور کریں تو اس پہ اگر کسی اور ملک کو دیکھ لیں یہ ہی ہوتا ہے پریفرنس ہمارے ملک کی پریفرنس کیا ہے ڈراما یا وہ چیزیں جس میں مزہ ہے کرسپی ویلاک دیکھ لیں وہ جی کھانا کھا رہے وہ یہ کھا رہے اس پہ ویوز ہوں گے جبکہ پروڈکٹیو چیزوں پہ ویوز ہی نہیں ہے ہم کیوں ایسی چیزیں کانٹن کنزیوم کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ کانٹن کنزیوم کریں جو ہمیں فیدہ دے کیوں ہمارے ملک میں آئیڈیا کروڑوں کا یا ایسے بزنس اورینٹڈ پرگرام نہیں ہوتے کیوں ہمارے ملک میں ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی جس سے ہماری یوتھ گرو کر رہے جس سے ہماری یوتھ کو اویرنس پھیلے کہ ہاں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور کر رہے ہیں کیا اگر میڈیا میں بار بار دکھایا جائے کہ بزنس کے یہ فیدے ہیں یا یہ والا بزنس آپ کرو گے تو آپ گرو کر جو گے تو وہ کیوں نہیں گرو ہوگا ایک دن عوام چھوڑ دے گی دوسرے دن چھوڑ دے گی آخرے ایک دن آئے گا جب عوام مانا سچ شروع ہو جائے گی کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے ہاں جی جب سارا دن بات ہی یہی ہوگی کہ وہ سیاست دان گندہ ہے وہ گندہ ہے نفرت کی بنیاد پر ہے ایک سیاست دان دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوگا ایک سلیبرٹی دوسرے کو تو ہماری سوچ بھی وہیں جائے گی کہ ہاں وہ خراب ہے وہ گندہ ہے ایکسٹریم ہو جائیں گے ہم کیونکہ ہمیں وہ چیز بار بار جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے ہم بھی کیا کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں ایزا یوت جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کے بھی وہی نظریات بن چکی ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے ان کا بھی سیاست میں انٹرسٹ ایسی چیزوں میں انٹرسٹ کیونکہ بار بار ہم نیوز پر جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایست ایستا کیا کرتے ہیں ہم ان چیزوں پر کیا کرنے لگ جاتے ہیں یقین کرنے لگ جاتے ہیں تو یہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہ رہا تھا کہ میڈیا ہمارے ملک میں خاص دور ہر ملک میں میڈیا بائیسٹ ہوتا ہے وہ خاص لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا سارا گندہ ہے لیکن یار آپ ٹھیک ہے کرو آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنے ایڈز چلاو آپ ایکٹیوٹیز کرو جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیوز بھی وہ آپ کو کرسپی یا جو نیوز آپ نے پھیلانیاں پھیلائیں لیکن یار آپ کچھ ایسا بھی تو کرو جس سے یوٹ آپ ضروری تو نہیں ہر کوئی پولیٹکس میں انٹرسٹیڈ ہو یا ہر کوئی مارننگ شو میں انٹرسٹیڈ ہو تو آپ ان کے لیے بھی کوئی سیگمنٹ بڑھیں ان کے لیے بھی کوئی ایسے ڈاکومنٹریز چلیں یوٹ کے لیے جب یوٹ ایسی ڈاکومنٹریز دیکھے گی سکسیس سٹوریز سنے گی کہ ہاں اگر میرے ملک میں یہ بندے کامیاب ہو رہے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہوں اگر وہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ کوئی اور کامیاب ہو رہا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا میرے اندر بھی وہی ہے تو ہم دوسروں کی بننے کی وجہ ہم خود ایک ویلیو جنریشن کریں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ یا ہمارے ایون میڈیا چینلز وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام کی تو سوچ یہی تاک ہے وہ صرف یہی چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہے وہ پھر باہر کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں وہ اچھے بھائی آپ اپنی قوم کو اچھا کرو نا آپ انہیں اچھا نالت دو گے آپ انہیں اچھا علم دو گے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ہم کہہ دیں گے ہماری قوم ہی خراب ہے ہماری عوام ہی جہل ہے آپ نے سنا ہوگا نا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عوام ہی جہل ہے وہ بھائی جہل ہوتا ہے اب جب تک اسے علم نید ہوگے اب جب تک اسے اچھے اور برے میں تمیز نہیں بتاؤگے تو اسے کیسے پتہ چلے گا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری دنیا آگے نکل گئی ہے ہم پیچھے ہیں اگر آپ پیچھے ہیں تو آپ دوسری دنیا میں کیا ہو رہے ہیں اب وہی چیزیں عوام کو دکھائیں ہیں ان کے نیوز چینل دیکھ لیں ان پر کیا چل رہے ہیں اور اپنے نیوز چینل دیکھ لیں ان پر کیا چل رہے ہیں آج جی اس نے ہم نے یہ کہا ہم انڈیا کو مو توڑ جواب دیں گے اس کو یہ کر دیں گے اس کو وہ کر دیں گے ہم کشمیر حاصل کر لیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایک سیاستدہ نے اس کو گالی دی اس کو دے دی تو وہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ یہ ہو گیا وہ گھر سے نکل رہے وہ گھر سے باہر چڑے کیا یہی ہے یار آپ انٹیلیکچول کوئی باتیں کرو نا آپ کوئی آئیڈیاز پہ باتیں کرو آپ بزنس پہ باتیں کرو آپ انویشن پہ باتیں کرو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کس فیلڈ میں جاؤ ایک انیمپلائیمنٹ ہے بے روزگاری ہے ملک میں ایک ہجان کی صورتحال ہے آپ انس یوتھ کو کیٹر کرو انہیں بتاؤ کہ آپ کون کون سی چیزیں کر سکتے ہو کیسے کر کے آپ جاب حاصل کر سکتے ہو کون سے مواقع ہیں آپ کے لئے انہیں آپ موٹیویٹ کرو انہیں بتاؤ بلکہ نہیں سارا دن وہاں پہ یا پھر وہاں ایک اور بات کہ وہاں پہ دھماکہ ہو گیا وہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا نہیں یار کمان گیٹ آؤٹ آف ڈائٹ کمفرٹی بل جون اور پھر ہوتا ہے یار کوئی اچھے تجزیہ کار اب جائیں تو میڈیا چینل کی مالکان کی پلیسی ہوتی ہے تھے کہ اس پارٹی کے خلاف خبر نہیں چلانی اس ایشو پہ تو بلکل بھی نہیں چلانی کیونکہ اس ایشو پہ کیوں نہیں چلانی کیونکہ عوام نہیں دیکھتی پرسنل مفاد پیسہ انکم ٹھیک ہے اس کے وہ بھی کارتے رہو ساتھ لیکن کچھ ایسا بھی عوام کو دو جس سے یوز پروڈکٹ ہے وہ کیونکہ میڈیا کی آواز بڑی پھیلتی ہے عوام سنتی ہے لوگ سنتے ہیں جب میڈیا جو بات میڈیا پہ چل رہی ہوگی وہ کچھ نہ کچھ اثر تو رکھے گی نا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے اپنا کردار ادا کرے ایک یوز کی ڈیویلپمنٹ میں اس کو مواقع دکھانے میں اس کے لیے چیزیں اور اپارچنٹیز پیدا کرنے کے لیے نہ کہ وہی خبریں وہی چیزیں جو ہم جیسے ہر کوئی تنگ ہے ایڈوکیشن سسٹم سے ایڈوکیشن سسٹم جیسے پرانا چلتا ہا رہا ہے میڈیا چینل بھی بیسے ہی ہیں انہیں بھی وہی مزے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو وہ دکھائیں وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے سارا دن وہی کوریٹ دکھائیں گے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ہو رہا ہے نہیں آپ کو یہ نہیں احساس کہ آپ یوت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں ہر کسی کا ٹائم امپورٹنٹ ہے اگر آپ بیٹھ کے دو دو گھنٹے کسی کے جلسے دیکھ رہے ہو بیٹھ کے دو دو گھنٹے یہ دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا وہ ایسے آ رہے ہیں وہ ایسے جا رہے ہیں تو آپ کا ٹائم کیمتی ہے